موسیقی نمازکار بولیورد دھمال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ہزیفہ گور شاروک خان ان دنوں اپنے آنے والے پروڈیکٹ میں کافی بیجی ہیں ان کے پاس اس وقت کئی فلمیں ہیں جس کے لیے وہ الگ لک میں نظر آ رہے ہیں بیٹی رات کو شاروک خان کو ممبائی میں ایک بیلڈنگ کے بارے سپورٹ کیا انہوں نے اوور سائٹ بلیک سویٹ سٹ پہنی ہوئی تھی ہوڈی سے انہوں نے اپنے سر کو اٹھک رکھا تھا ویڈیو میں مشکل سے ان کا چہرہ نظر آ رہا تھا ویڈنگ سے نکلتے ہی شاروک فوراں اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے فوٹوگراؤس نے انہیں خان صاحب کہہ کر بلاتے ہوئے کہا لیکن ابھی نیتہ نے کوئی ریکشن نہیں دیا اسی ویڈیو کی شروعات میں ساروک خان کی بیٹے آریان خان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے وہیں اسی رات ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے ساروک خان اور آریان خان کی ریکشن پر یوزرز نے انہیں ٹرول کرنے لگے ایک یوزر نے لکھا اتنے بھاؤ کھانے والوں کی پیچھے میڈیا کیوں پڑی ہے ایک نے لکھا ایٹٹیٹیوڈ تو دیکھو خان صاحب کا ایک یوزر نے کہا اتنا گھمن ایک انڈی نے لکھا ان لوگوں سے لاگ گناہ اچھے ساروک خان کے ہی رو ہیں جو کم سے کم ریسپیکٹ تو دیتے ہیں اسی بیچ فینس نے ساروک خان کا سپورٹ بھی کیا ایک یوزر لکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے سیلیپریز بھی انسان ہیں ہر روز جب کیمرہ لے کے گھومیں گے تو پتا چلے گا ساروک خان کے پاس کئی فلمیں ہیں یشراز بینر کی فلم پتھان میں شاروک خان کے ساتھ جون اپرائیم اور دیپی کا پادوکون ہے ساؤتھ فلموں کی نیرشک اٹلی کی فلم کی شوٹنگ انہوں نے شروع کر دی ہے اس کے علاوہ ویراج کمار ہرانی اور راج ڈکے کی فلموں میں بھی نظر آ سکتے ہیں خطرگر خلاڑی گیارہ کا فنالے ویک چل رہا ہے فنالے میں ارجن بجلانی، سویتہ تیواری، ورون سود راہول دیرمپاک، دیویانکا تیرپاڑی اور وشال آدیتیا سنگھ اپنی جنگیں بنانے میں کامیاب رہے شنیوار برسارت اپیسوڈ میں روشیٹی سبھی کنٹسٹنٹ کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ کوئی بھی ٹاکس آسان نہیں ہوگا وہ پہلے سٹن کے لیے تین کنٹسٹنٹ کا نام لیتے ہیں سب سے پہلے وشال ٹاکس کرتے ہیں اس کے بعد ورون سود اور پھر راہول ٹاکس کرتے ہیں ٹاکس میں جمین سے دور ہوا میں خمبہ لٹک رہا ہوتا ہے جہاں رنگتے ہوئے اس پر لگے فلیک کو لینا تھا اور آخر میں وہاں سے کودنا تھا وشال بتاتے ہیں کہ ان کے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے لیکن وہ اپنا بیسٹ دیں گے وشال اور ورون ٹاکس پورا کر لیتے ہیں حالانکہ راہول ٹاکس سے بارے میں بارے میں ہی ہے راہول روحش ایٹی سے کہتے ہیں کہ ان کے بیک میں پروبلم ہے وہ ٹاکس کرنے سے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں اپنا دھیان بٹکانے کے لیے وہ گانا گانے لگتے ہیں لیکن بعد میں پورٹ کر دیتے ہیں راہول کہتے ہیں میری ایک کمزوری ہے اور اس چند اسی بارے میں ہی ہے میں اپنی لیمیٹ اور طاقت جانتا ہوں ماف کر دیں سبھی اس طرح وشال کو ٹاکس کرنے میں سب سے کم سے ملگتا ہے جبکہ راہول ویت کو فیر فندہ مل جاتا ہے دوسرا ٹاکس ارجون ویجلانی شویتہ تیواری اور دیویانکہ ترپارٹی کے بیچھو ارجون اور دیویانکہ ٹاکس کر لیتے ہیں لیکن شویتہ ابوٹ کر دیتی ہے ایلیمیٹشن ٹاکس میں شویتہ اور راہول کے بیچ مقابلہ ہوا جو کی پلین ایکروبیٹس ٹاکس تھا انہیں جتنا ہو سکے اتنی دیر تک بیٹھنا ہوتا ہے اس ٹاکس میں شویتہ جی جاتی ہے اس طرح راہول ویت ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں راہول ویت کے اس طرح بہار ہو جانے سے ان کے فینس نیراس ہیں سوشل میڈیا پر سبھی ان کے خیل کی تاریف بھی کر رہے ہیں دو ستم پر دوزار ایس کو بینیتر شدہ شکلہ نے اس دنیا کو الویتہ کہہ دیا تھا اس قبر سے شدہ کی خاص دوست سہناز گل کو گہرا صدمہ لگا تھا حالانکہ اس گم سے لڑنے ہوئے لڑتے ہوئے شہناز نے اپنے پروفیشنل کمیٹمنٹس کو پورا کیا جس کے بعد ان کی اپکمنگ فلم حوصلہ رکھ کا نیا پوسٹر سامنے آیا دراصل حالی میں دلجید و سانس نے اب فلم حوصلہ رکھ کا پوسٹر شیئر کی ہے اس پوسٹر میں سہناز کے ساتھ ہی دلجید اور سونم باجوا بھی نظر آ رہے ہیں اس پوسٹر میں ایک اور جہاں دلجید بچوں کی بوتل سے دودھ پیتے دیکھ رہے ہیں تو وہیں شہناز اور سونم کے ہاتھ میں بچوں کا سامن ہے حوصلہ رکھ کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے دلجید نے کیپشن میں بتایا کہ فلم کا ٹریلر سونم وار کو دو فیر ایک بجے ریلیز ہوگا وہیں فلم دشہرے کے خاص موقع پر پندر اکٹوبر کو ورلڈ وائیڈ ریلیز ہوگی بتا دے کہ اس فلم کا دلجید اور سونم کے فینس کے ساتھ ہی سہناز کے فینس کو بھی بے سبری سے انتظار ہے آپ کو بتا دے کہ سردہ شکلہ اور سہناز گل کی ملاقات بگ بواث میں ہوئی تھی دونوں ایک دوسرے کو خوب پیار کرتے تھے اور ایک دوسرے پر اپنی جان چھڑکتے تھے دونوں کی دوستی اتنی خاص تھی کی فینس انہیں سیڈ ناز کہتے تھے حالانکہ اب سیدھات اس دنیا میں نہیں ہے اور سیڈ ناز کی زوڑی ٹوٹ گئی ہے پندیتی چوبرا نے جب وولی ویڈ میں انٹری کی تھی تب سے لے کر اب تک ان کا کمال کا ٹرانسفورمیشن دیکھنے کو ملا ہے وہ بے دھڑک وکنی تصویر شیئر کرتی ہیں وہ اپنے فینس ان سے بھی سبھی کو قائل بنا چکی ہیں پندیتی ان دنوں مالدی میں ہے جہاں چھوٹیا انجوئے کر رہی ہیں اب انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں ان کا سیزلینگ آفتار دیکھنے کو مل رہا ہے پندیتی اپنے پریوار کے ساتھ مالدی میں ہے جہاں سے وہ تصویریں اور ویڈیوز پوسٹ کر رہی ہیں پندیتی نے جو ویڈیوز سہا جا کیا ہے اس میں انہوں نے کٹ آؤٹ یلو کلر کی مونوکنی پہنی ہوئی ہے اور اپنی ٹون بوڈی فرانٹ کر رہی ہے پندیتی سویم کر رہی ہے پانی کے اندر میں آنکھیں بند کر ریلیکس کرنے کے موڈ میں ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیپشن میں لکھا پیس پندیتی کا یہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے فینس کے اس پر خوب کومنٹس اور لائکس آ رہے ہیں پیشن ڈیزائنر منیس ملہوترا نے کمنٹ میں ریڈ ہارٹ بنایا ہے پندیتی نے حالی میں ایک بکنی فوٹو شیئر کی تھی اس تصویر میں پندیتی ریڈ بکنی میں کافی خود نظر آ رہی تھی کیمرے کی اور دیکھتے ہوئے پیاری سی اسمائل دے رہی ہیں پندیتی چوپڑا کی تین فلمیں بیتے کچھ وقت سے ریلیز ہوئی ہیں تینوں فلمیں سندیپ اور پنکی فرار سائنا اور دا گرڈ آن دا ٹرین باکس آفیس پر خاصا کمان نہیں کر پائی ہیں بولویٹ ستاروں کی اندیکھی تصویروں کو لے کر فینس کی بچ خاصا کریزر ہوتا ہے فینس ستاروں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر آئے دن ایکٹرس ایسی ہی اندیکھی تصویروں سے روبرو کرواتے ہیں جو فائرل ہو جاتی ہیں اس بیچ ابینیتری کنگنا رنوت نے اپنے سکول کے دنوں کی ایک تصویر شیئر کی ہے جو کی ان کے ہیماچل اس سر گاؤں کی ہے تصویر میں کنگنا کے گھونرالے چھوٹے بال ہیں انہوں نے وائٹ اور بلیو کلر کی سکول دریس پہنی ہوئے وہ خیت کے بیچ و بیچ کھڑی ہیں تصویر کے ساتھ کنگنا نے کیپشن میں لکھا چھوٹا سا سکول جس کا نام ہے ہلویو ہمیچل میں سال 1998 کنگنا نے بچپن کی ایک انیہ تصویر پوسٹ کی ہے جس میں وہ دیوی کی مورتی کے سامنے کھڑی ہیں ان کے ساتھ کنگنا ان کی ایک دوست بھی ہے کنگنا نے بتایا کہ یہ ان کے سکول پکنی کے دوران کی تصویر ہے وہ کیپشن میں لکھتی ہیں ایک اور کمال کی تصویر ملی اسکول پکنی سے لیکن مندیر پڑی سر تک کنگنا رنوت کی فلم تھلائیوی حالی میں سینیمہ گھروں میں ریلیز ہوئی فلم کو کریٹیکس نے کے ساتھ درستکوگو کی بھی اچھی پرتکریاں نہیں ملی ہے کنگنا کے خاتے میں اس وقت سیتا تیجس تھاگڑ منی کرنی کا ریٹن دلیجنڈ اور اندرہ گاندی پر آدھارت فلم ہے مقدر میں جیتنا لکھا ہوتا ہے اتنا ہی تو ملتا ہے گمگین نہ ہو سفر امتیانی تو ہوتا ہے زندگی کا وہی تو دن دینے آئے ہیں مکمل تمہیں نظر میں وہ ہے جو محبت کو پا گیا مکمل تمہیں نظر میں وہ ہے جو محبت کو پا گیا دل چھوٹا نہ کریے جناب اصل زندگی میں تو موت کے بعد ہے فلال کے لئے اتنا ہی چاہوں گا ازازت نمسکار موسیقی